بات بے بات پہ اپنی ہی بات کہتا ہے میرے اندر میرا چھوٹا سا شہر رہتا ہے دوستو میرا نام ہے نیلیش مصرہ کہانیاں سناتا ہوں میں لے کر آیا ہوں یادوں کا ایڈیٹ باکس وید نیلیش مصرہ سیزن فائیو صرف بگ ایف ایم پر کہانیاں جن میں آپ ملتے ہیں خود سے اور اگر مجھ سے سیدھا کنیکشن بنانا ہو اور اپنی جڑوں اپنی زمین سے جڑنا ہو تو ذرا gaonconnection.com پہ ٹہلائیے یہ وہ کوشش ہے جو میں اور میرے ساتھی پشلے پانچ سال سے کر رہے ہیں اور اب یہ بھارت کا سب سے بڑا رورل میڈیا پلاٹ فارم ہے چلیے آگے بڑھاتا ہوں کہانی دوستو میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدسیا رشمی کلشریشت کی لکھی کہانی کچھی ڈور اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا آروشی چینوں کی دوسری ماں ہے وہ چینوں کا خیال رکھتی ہے لیکن اس کے مند میں ممتا نہیں ہے ایک روز غلطی سے چینوں گھر میں بند ہو جاتی ہے آروشی دروازے کے بالکل باہر ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ چینوں دروازہ کھول دے اچانک وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے کیا وہ خطرے میں ہے سنتے ہیں آگے چینوں یہ دیکھو میں کیا لائی ہوں میں نے کھاپتی ہوئی آواز تھامتے ہوئے پکارا سوفے کے پیچھے سے پہلے دو ہاتھ اور دو آنکھیں جھاکیں اور پھر اس کا پورا چہرہ کیا لائی ماما کہتے ہوئے وہ دوڑ کر واپس آگئی اب یہی رہنا میرے سامنے کہیں نہیں جانا میں ایک سانس میں بول گئی گھبرات میں اکثر ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ شبد سانسوں کے طرح اوپر چڑھنے لگتے ہیں میرے کہنے پر چینوں کافی دیر تک بیٹھی رہی لیکن کب تک سبر بھی میاد لے کر آتا ہے ایک وقت تک ٹکے رہنے کے بعد درکنے لگتا ہے اور پھر بیچینی ان دراروں سے رسنے لگتی ہے جیسے میری اور چینوں کی رس رہی تھی وہ کبھی دروازے کی طرف پیٹ کر کے خالی سائیں سائیں کرتے گھر کو دیکھتی پھر گھبرا کر میری اور پلٹ جاتی کبھی اسے رونا آتا گال پھول جاتے روانسی آواز میں پکارتی ماما آ جاؤ یہی تو یہ دیکھو کہتے ہوئے میں جالی پر اپنی ہتھیلی ٹکا دیتی وہ انگلیوں سے چھونے کی کوشش کرتی لیکن چھو نہیں پاتی صرف سامنے رہنا کافی نہیں ہوتا ایک وقت بعد ہاتھ لمس مانگتے ہیں چھوان چاہتے ہیں سامنے تو ٹی وی سکرین اور سینیما کا پردہ بھی رہتا ہے لیکن ہم چھو نہیں سکتے صرف دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے بھی یہ بڑا سا کمرہ کسی ستر ایم ایم کی سکرین سا تھا تھوڑی دیر بار چینو وہیں زمین پر آندھے ہو کر سو گئی میں اٹھ کر بیلڈنگ سے نیچے جھاکنے لگی بارویں منزل سے نیچے سب کچھ چھوٹا دکھ رہا تھا میری امید جتنا کوئی ہے کیا میں نے آواز ہوا میں پھینکی لیکن کوئی جواب واپس نہیں آیا غصہ آ رہا تھا مجھے اس اکلوتی انٹری والے گھر پر اس 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 ندارت رہنے والے پڑوس پر میں نے دروازے پر زور کا ہاتھ مارا وہ جھنہ اٹھا آواز شاید تیز ہو گئی تھی چینو کن مناتے ہوئے اٹھ گئی اس کا سبر ٹوٹ گیا تھا ماما بھکو لگی نینی آئی چینو از اگوڈ گال نا روتی نہیں ہے ہے نا پوچھتے ہوئے پتہ نہیں کیوں میری آواز پہلے بھر رائی اور پھر ایک کترہ گالوں پر لڑک پڑا بکھڑنے لگی تھی وہ روتی ہوئی زمین پر پاؤں رگڑنے لگی تب ہی اس کے پاؤں سے لگ کر کسی ٹوٹے کھلونے کا حصہ دروازے کے نیچے آدھی انچی سند سے جھاکنے لگا اوف میں نے دھیان ہی نہیں دیا پریشان دماغ میں اکثر غائب سی ہو جاتی ہوں میں کچھ نہیں دیکھ پاتی جیسے یہ سند نہیں دیکھی تھی اور کھڑکی کا دھیان بھی نہیں آیا تھا اگر دھیان دیا ہوتا تو شاید چینو موبائل اٹھانا چلو پاپا سے بات کرتے ہیں میں نے کہا تو وہ ڈکڈک کرتی ہوئی موبائل اٹھا کے لیے آئی میرے بتائے مطابق وہیں دروازے کے نیچے سے موبائل زور سے سرکا دیا میں نے فٹا فٹ اسے اٹھایا اور پرنے کو کال لگا دی گھنٹی بج رہی تھی میرے دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگیں ہاں عرو اس کی آواز سنتے ہی میں رو پڑی ہلو پرنے چینو زبان سے بس یہ تین شب نکلے اور سسکی بند گئی وہ مجھے ایک ٹک دیکھنے لگی جیسے کوئی عجوبہ دیکھ لیا ہو حیران ہو کہ آج اس کی مممہ رو رہی ہے تعریف کریں شکایت کریں لیکن ادھکار سے بتائیے گا کہ ہماری کہانیاں آپ کو کیسی لگ رہی ہیں اور ہاں روز ایسی ہی روچک کہانیاں سننے کے لیے سنیے یادوں کا ایڈیٹ باکس ویڈ نیلے شمسرا سیزن فائیو صرف بگ ایف ایم پر ہمارے چینل پر ہر روز خوب ساری کہانیاں اپلبد ہوتی ہیں کبھی کب بتائیں کبھی اور کوئی گپ شپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ بھی نہ مس کریں تو دو چیزیں تورنت کریے یہ اوپر جو گھنٹی کا نشان دیکھ رہے نا اس بیل آئیکن کو دبائیے اسے کلک کریے سبسکرائب جہاں لکھا ہے اس کو بھی کلک کریے چلیے ملتے ہیں بہت جلدی نئی کہانی کے ساتھ سنتے رہیے گا یادوں کا ایڈیٹ باکس ویڈ نیلے شمسرا سیزن فائیو صرف بگ ایف ایف ایم پر